مولانا فضل الرحمن کا گلہ ہے کہ ان کا منڈیٹ چھوڑایا گیا ہے اب ان کا منڈیٹ کہاں پر چوری ہوا ہے مولانا صاحب کا جو منڈیٹ ہیں وہ پنجاب میں تو کہی ہے نہیں سن میں ایسیچ کچھ نہیں ہے ان کا جتنا منڈیٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے خیبر پختون خواہ میں اور خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی نے صرف مولانا فضل الرحمن نہیں بلکہ انہوں نے مسلم لیگ نون اور عوامی نیشنل پارٹی کا بھی بڑا منڈیٹ چھوڑایا ہے تو مولانا صاحب اب یہ بات کرنے سے کاثر ہیں کہ ان کی چوری کس نے کی ہے ان کا چور کون ہے اور وہ کس کے گھرے بان پر ہاتھ ڈالے یہ ان کو سمجھ نہیں آرہی بات جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں کس کے گھرے بان پر ہاتھ ڈالی اب وہ ریاستی اداروں پر فائل کرتے ہیں کہیں پہ وہ بنگال کی بات کرتے ہیں کبھی یہ غدار کی بات کرتے ہیں باتیں ان کی جو بھی ہیں کچھ ٹھیک ہوں گی کچھ غلط ہوں گی جہاں پہ جو مناسب ہوں گی جو کچھ غیر مناسب ہوں گی لیکن مولانا صاحب he is not hitting the iron he is not hitting the point where he needs to hit تو میں اس بات پہ قائل ہوں کہ مولانا صاحب نے اگر اور میں اس پہ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی دو تین پریس کانٹرز بھی ایک ساتھ ہو گئی ہیں مولانا صاحب کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی لیکن میں نے یہ پہلے پریڈکشن کر دی تھی کہ یہ کبھی بھی ایک سٹیج پر نہیں بیٹھیں گے because مولانا صاحب کا جو منڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس نکلتا ہے ہمارا جو کے پی کا منڈیٹ ہے مسلم لگنون کا وہ بھی پی ٹی آئی کے پاس نکلتا ہے so اس کو آپ رول آؤٹ کر لیں کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کبھی ایک سٹیج پر آئیں گے یہ ممکن نہیں ہے تو بہرحال مولانا صاحب اپنا مومنٹم بنانا چاہتے ہیں اپنا نیریٹیف بلڈ کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں لیکن یہ مولانا صاحب کو کہنا پڑے گا کہ ان کا منڈیٹ کس نے چوری کیا اور کس کے پاس ہے ان دو سوالوں کا جواب اگر وہ دے دیں تو میرے خیال میں مولانا صاحب بھی کلیر ہو جائیں گے اور قوم بھی کلیر ہو جائیں گے